موسیقی سینٹ کا اہام اجلاس اوپوزیشن میں واضح تقسیم یوسف عزقلانی کے اوپوزیشن لیڈر بننے پر اوپوزیشن کا ایوان میں احتجاج آزم تارن نے کہا کہ پانچ جماعتوں کے ستائی سینٹرز نے الگ گروپ بنایا ہے آزاد گروپ کی حیثیت سے اوپوزیشن نشستوں پر بیٹھیں گے الگ الگ پارلمانی اجلاسوں کی صدارت شاہد خاکان عباسی اور یوسف عزقلانی نے کی الگ نشستیں ایلوٹ نہ کرنے پر دلاور خان گروپ کا ووک آؤٹ سینٹ الیکشن پی ڈی ایم کی سپورٹ سے لڑا معلوم نہیں تھا سینٹر کا انتخاب کتنا مشکل ہوتا ہے یوسف عزقلانی کے اوان بالا میں تقریر کہا سینٹ کی قومی اسیملی کا الیکشن مدر اوپ الیکشن تھا اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اگر سینٹ پہلے ہوتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا یوسف عزقلانی ہمارے اوپوزیشن لیڈر نہیں ہے پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی اور این پی کو اظہار وجہ کے نوٹس اس جاری سات دنوں میں جواب دینا ہوگا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ نوٹس میں پوچھا ہے کیوں باپ سے ووٹ لیے یوسف عزقلانی کی نوٹس کی تصدیق کہا فلحال پی ڈی ایم کا حصہ ہے پی ٹی آئے کے الزامات غیر سنجیدہ ہیں فروخ حبیب اور ملکہ بخاری عادی درخواست خوزار ہیں یوسف عزقلانی کی الیکشن کمیشن سے ناہلی درخواستیں خارج کرنے کے استعداد جواب میں مزید کہا درخواست خوزار میڈیا میں مشہوری کے لیے کمیشن کے خلاف بیانات دیتے ہیں جن ویڈیوز کی بنیاد پر کیس کیا گیا وہ غیر تصدیق شدہ ہیں فروخ حبیب بولے ہر سینٹ الیکشن میں خرید و فروغ ہوتی تھی علی حیدر گیلانی کی خرید و فروغ سے متعلق ویڈیو سامنے آئی الیکشن کمیشن پر اہم ذمہ داری ہے لوگ ڈاؤن اثر دکھانے لگا کرونا کی شدت میں کمی چوبیس گھنٹوں میں مزید تنتالیس افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے امواق چودہ ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی چار ہزار تین سو تئیس افراد میں وائرس کی تصدیق مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریہ نو چھے فیصد رہی فال کیسز اکسٹھ ہزار چاس سو پچاس ہیں پشاور میں وبا سے ڈاکٹر جانبا حق تعداد اکیامن ہو گئی روزانہ ہزاروں افراد سندھ آتے جاتے ہیں سوبے کی سرحد پر سکریننگ کرنا مشکل کام ہوگا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی نیوز کانفرنس کہا کراچھوی رہیدر آباد میں کرونا کی شرعہ بڑھ کر پانچ فیصد ہو گئی ہے لوگ آتے جاتے رہیں گے تو نقصان ہوگا رمہ سال بچوں کو امدحانات کے بغیر پروموٹ نہ کرنے کا موقف دھور آیا موسیقی